جی ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں تھوڑا سا باہر فروٹ لینے کیونکہ اس کے فروٹ ختم ہو گئے ہیں تو ہیتھ کی ویعہ سے شاپسوں گہرہ بھی بند تھی تو ابھی جو ہے نا ہم لوگ جا رہے ہیں وہاں پہ فروٹ لے کے آتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے نا تھوڑا سا اوٹنگ بھی ہو جائے جو بارش ہوئی ہے تو میں نے کہا تو باہر کا چکر بھی لگا کے آتے ہیں تو باہر مال کیونکہ پہلے تو بارش جاپ ہوئی ہے بس زیادہ ہو گئی تھی اب جو ہے نا ماشاءاللہ سے موسم ک کچھ گوار ہو گیا ہوا چل بھئی ہے تو چلیں 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 نہیں ابھی جو ہے نا پہلے ہم لوگ ہسپیٹل گئے تھے اس کی تبیہ ٹھیک نہیں تھی ایمرجنسی میں باہر سے اس کی تبیہ دکھائی ہے پھر اس کو انجیکشن وغیرہ لگوائے ہیں داس ایک منٹ وہاں بہتے ہیں اس کے بعد ابھی جا رہے ہیں تقریباً کوئی پونے ایک بچ کیا ہے ہم لوگ صدر جا رہے ہیں فروٹ وغیرہ دیکھتے ہیں کہ سمجھ آئے ٹھیک ہے نہیں تو پیر کل لینے آ جائیں گے انشاءاللہ آگے کی روٹین آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتی رہے گی یہاں سے لی نہیں یہ چیری ہے سوری چیری لی ری دماغ کھل گیا یہ میں نے اپنا یہ لی چی لی ہے میرے پاس کچھ سیونگ پڑی تھی تو میں نے کہا چلیں اس کا ہم فروٹ لے آئیں بس فروٹ ضروری ہے یہاں سے نصیب دیکھ رہی ہوں پاس صرف ون کے جی لوں گی کیونکہ اتنا اکیلا بندہ نہیں لے سکتا تو خراب ہو جائے دیلی کالون سے ہم لوگ لے رہے ہیں فالسے کا سلاش جوز ایک سو بیس اور ساٹھ والا پہلے یہاں سے چپاتی لی ہے چپاتی لینے کے باب یہاں سے سلاش لیتے ہیں اور پھر گھر نکلتے ہیں رات کے تقریباً کوئی ڈیڑ بھجی ہے اور یہ فروٹ وغیرہ لیے تھوڑے سے باقی چپاتی وغیرہ گھر چل کے کھانا کھائیں گے یہ ہمارے سلاش ٹیک ہو رہے ہیں یہ میں لیکھ رہی ہوں جامل اس دفعہ میں نے کھولی باسکٹ میں ڈالیا جس کو مطلب نیچے سے بھی ہوا لگتی رہی کیونکہ میرے پاس ساری باسکٹ ایسے نیچے سے بن گیا تو پھر اس کو ہوا نہیں لگتی ہے خراب ہو جاتا ہے یہ کیا ہے یہ چہری ہے یہ وہ ہے یہ سیب ہے اور میں گو پہلے کے تیم چار پڑے سی لیا اور کچھ نہیں رحم دل اللہ ابھی میں کھانا درم کر رہی تھی تو دل پر کو کھانا دیتی ہوں یہ ہمارا کھان ہے ایک ریسپی میری ہے ایک دل پر کی ریڈی کیوئی ہے تو مکس کر لیا میں نے اچھا رکھا تھوڑا سا سپاتھی لے کر آئے پانے تو بس تھوڑا سا دینر کرتے ہیں دل نہیں گالا میں جوس لے کر آئے تھے فارسے کا تو میں نے اپنے میں سے تو نمک نگال دیا کیونکہ رات کے ٹائم نمک نہیں لیتے لیکن یہ دل پر کھایا تھا اس میں ڈالا میں نے کہا چھوٹا چھوٹا بلوگ ایسے بناتی ہوں دل میں تو پتہ نہیں مجھ سے کچھ بھی نہیں بنتا کیونکہ اکیلے ہوتی ہوں تو بس آئی سے بھی ان کو دیتی ہوں وہ بلوگ اینڈ کر رہے ہیں تو جیسے وہ بلوگ اینڈ کر لیں گے تو پھر میں جاؤں گی میں اتنے خوش ہوں کہ اتنے دنوں کے بعد ہمارے سار پانی آیا ہے اور ابھی بھی یہ مجھے ڈر ہی لگ رہا ہے کیونکہ میں جب آئی ہوں کس جن میں تو مجھے آواز آ رہی تھی کہ جیسے نیچے موٹر سکھ رہا ہوتی ہے اور ابھی آپ دیکھیں کہ پانی آ رہا ہے الحمدلیٹا میں تو بڑی خوش ہوں میں نے تو یہ نل چلا کر چھوڑ دی ہے کہ بھی پانی آ گیا ہے چلیں گائز فائنلی آج پھر سے میں نے بیٹ شیٹ چینج کر دی ہے جس اس وجہ سے کیونکہ وہ تھوڑی کارٹن ٹائپ تھی تو اس پہ نا وہ جب بھی بیٹھو تو وہ کٹھی ہو جاتے تھے تو یہ بیٹ شیٹیں میری بڑی ہیں آپ اس پر بیٹھیں لیٹھیں تو یہ کیا بیٹ شیٹ اندر سے نکلتی نہیں ہے اس وجہ سے میں نے آج یہ دوبارہ بچھا دیا کمبل رکھ دیا باہر کچھ ہوا اچھا موسم ہے تو چلیں منڈو کھولی کیونکہ گرمی شدید جسم کی ہے جب دیکھ رہے ہوں گے کہ بیٹ چمک رہا ہے کیونکہ میں نے اس کو اچھے سے ڈسٹنگ کیا لیکن ابھی بھی کہیں کہ اس کے جو پروائٹ کور لگا ہوا ہے اس پر نشان ہے تو زہری سی بات ہے یار اگر میں اس کی ابھی سے کیر نہیں کروں گی تو یہ خراب ہو جائے گا تو ابھی بھی یہ میرے والی سائٹ پر مجھے سے لگ رہا ہے جیسے آئلی ہاتھ لگے ہوئے ہیں اس کو میں کچھ کرتی ہوں تو اس کو آج میں نے اچھے سے ساپ کیا ہے اسی طرح پورے گھر کی صفائی الحمدللہ سے ہو گئی آج پانی بھی آ گیا لیکن بس وہ خوشی اسی ٹائم ختم ہوگی جب میں نے آپ لوگوں کو دکھائی ہے تو ابھی سیلری آئے گی تو اس ٹی وی کا بھی کچھ کرتے ہیں کیونکہ یہ نیٹ والی نہیں ہے تو اس کے ساتھ کوئی نیٹ کنیکٹ کرتے ہیں تاکہ انسان کا دن گزر جاتا ہے اسے تو بہت لمبا دن ہے یہ ہے ہماری پیاری سی ہنو یہ ہانیا کی وہ پک ہے جب یہ پیدا ہوئی تھی تب اس کی پک بنائی تھی اور یہ ہانیا کی عید کی پک ہے یہ میری دوست کی شادی تھی یہ میں نے تب اپنی پک بنائی تھی ماشاءاللہ سے تو بس یہی تھا باقی ابھی کچھ رات پلوک بنایا ہے کچھ ابھی یہ باقی جو ڈیکی روٹین ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اصل نہیں سوچ سکی صبح جیسے دل بڑ گیا اس کے بعد میں نہیں سوئی بس ایسی ایدھر ادھر کر کے سارے گھر کے کھام کرتی رہی ہوں ابھی زہر کی ازان ہو چکی ہے تو آج ان کو ریموف کر کے ان سے جان چڑھوا کر جی گرین ٹی بنانے لگی تھی تو بلکل بھی گیس نہیں تھا تو یہ چھوٹا سا میں نے اپل لی ہے تو یہ تھوڑا سا میں ناشتے کے لیے فروٹ لی ہے اس سے زیادہ لیں گے تو وہ پھر ڈائٹ تو نہیں ہوگی تو بس یہی تھوڑا پانی کا ایک مگ میں اچھے سے پیائی ہوں آج سامنے اس لیے نہیں ابھی تک آری کیونکہ میری جو آنکھیں ہیں خون کی طرح ریڈ ڈوئی پڑی ہیں اتنی زیادہ جس کا کوئی حساب نہیں تو اپل کو میں نے کٹ لیا بس میں نے یہ بولنا تھا کہ پہلے میں نے ان دونوں فروٹ کو واش کر کے رکھتی تھی اس کے بعد جب میں نے فریج میں جی ظاہری سی بات ہے گرمی ہے اے سی بھی چلانا ہوتا ہے تو جب میں اس کو واش کر کے رکھتی تھی تو وہ خراب ہو جاتی تھی اب میں نے ان کو ابھی واش کیا ان کو پہلے میں نے واش نہیں کیا تھا میں نے ان کو ویسے ہی صاف کر کے رکھ دیا تھا تو ابھی میں نے ان کو میں نے کہا چلے یہ چیز میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں تو بس یہی چیز ہے السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر آپ پھت سے ہوں گے الحمدللہ سے ہم بھی ٹھیک ہیں کیونکہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ آئیز جو ہیں وہ کافی ریڈ ہیں پتہ نہیں رات نیند بھی نہیں آئی پین تھا جو بھی مسئلہ ڈاکٹر کے پاس بھی گئی تھی لیکن صرف اس نے یہی بتایا تھا کہ آپ نہ ٹنشن کم لیں اس کی وجہ سے آپ کی دماغ نہ جو ہے مطلب پھٹ جائے گا اس ہوگا تو بس پھر میں نے کہا اس کے ساتھ آپ کو سلام کرتے ہیں یہ دیکھیں کتنا پیار ہے اور یہ اس کو دلبر نے گفت کی ہے کیونکہ یہ بچھارا وہاں سیڈ ہو کر اکیلا بیٹھا تھا آج میں نے یہ ونڈو کھول دیا ڈرم باہر رکھ دیئے ہیں پہلی کافی دنوں سے باہر ہی پڑھے ہیں تو اب یہ چیئر سے ایک دلبر نے یہاں رکھ دیئے ایک یہاں رکھ دیئے ہیں کہتے ہیں یہاں کھڑے ہو کے مجھے تیار ہونا ہوتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایسے یہاں سے بھی گزرنے میں مشکل ہوتی ہے وان سے بھی اب ان کے آنے سے پہلے میں نے اٹھا کرنا یہاں پر رکھ دینا ان کی جگہ یہ تھی تو بس اسی کے ساتھ ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور خود بھی خوش رہیں اور ہمیں بھی خوش رہنے دیں ٹھیک ہے اس کا نام کیا رکھنا چاہئے میں نے ابھی تک اس کا کوئی نام ہی نہیں رکھا آپ بتا دیجئے گا چلیں گا اس تھوڑا سا سیپ کھانے کے بعد ہی نا ہر چیز مطلب میں نے نا اس کو لینے سے پہلے پانی کے دو مک پی لیا تھے اب یہ میرے اندر تقریباً چھوٹا سیپل تھا ہاف بھی نہیں گیا اور دو جامل ہی ہیں تو پہلے میں لیتی ہوں گرین ٹی گرین ٹی بیسٹ ہوتی ہے پانی تو پیتے رہتے ہیں لیکن گرین ٹی لیتی ہوں تو بس ابھی یہ میرا کھانے کو بالکل دل نہیں گا رہا اگر تو اس میں سیپ نہ ہوتا تو یہ تین چیزیں ہوتی تو آپ یہ ایزی لی لے سکتے دیں کیونکہ اس میں بس تھوڑی تھوڑا سا ہوتا ہے لیکن جو سیپ ہے یہ کافی وزنی ہے یہ اگر آپ ناشتے میں ایک اکیلہ بھی لیں گے نا تو میرے خیال میں یہ بسٹ ہوگا تو میں اس میں ہو گئی فیل اب یہ رہے گا ہماری سائٹ ٹیبل پر جیسے تھوڑی تھوڑی بھوک لگتی رہے گی تو یہ دن میں میں کھاؤں گی اور مجھے لگتا ہے رات کو بھی اس میں بچا پڑا ہوگا مجھے یہ میرے ناکھانے کی وجہ سے ہی میرے سر کا درد بڑھ رہا ہے اور کچھ ٹینشنز بھی ہیں تو جو اس وجہ سے یہ سب اور ہے اور کچھ نہیں ہے جب بھی نینہ چلی گئی ہے اور ہمارا گلو ماشاءاللہ سے مشکرار ہے ریڈی شیڈی ہو گئے ہیں یہ آپ ٹھیک ہو یہ خوش رہتے ہیں ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ اس کی لمبی زندگی کرے اور اچھا نصیب کرے آمین اور ماشاءاللہ بول دیجئے گا گلو کی پیٹ پوجہ چل رہی ہے کیونکہ شاروخ بھائی نینہ کو لینے کے لیے گئے ہوئے تو میں دوبارہ آئی ہوں منہ جو ہے وہ ہمارا سو رہا میں نے کچھ زوم کیا اس وجہ سے ایسا لگ رہا گلو کو بھوک لگیا تو اپنے بسکٹ کھا رہا ہے ماشاءاللہ سے اب یہ کافی بڑھا ہو گئے تو بھی خوش رہے گلو یہ دیکھیں چلیں جی نینہ نے اوپر بلایا تھا تو پہلے بھائی نینہ کو چھوڑنے کے لیے گئے ہوئے تھے پھر ابھی وہ نینہ نے شاید اپنا کام کر لی ابھی وہ واپس آ رہی ہے تو پھر میں اہدر تھوڑی دیر علی کے پاس بیٹھی ہوں تو جیسی انہیں نہ آئے گی پھر میں نیچے چلی رہا ہوں گی تو ابھی میری آئیس بھی ٹھیک ہوئے ہیں کیونکہ میں نے کچھ ڈراؤپ ڈالے ہیں اور الحمدللہ سے سب کچھ ٹھیک ہے اور باقی کی روٹین بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی چلیں بھی گائز یہاں پہ چنی کی دال کو میں نے بھگو دیا ہے اس کو دو گھنٹے کے بعد دیکھتے ہوں اور یہاں پہ میں نے اپنے لیے بنائی ہے گرین دی ابھی چلیں جی ماہ شاہ اللہ سے آج موسم باہر کا کافی اچھا ہے اندھی ہوا چل رہی ہے کالاصل میں جو بارچ ہوئی ہے نا اس کے بعد سے ماہ شاہ اللہ سے دیکھیں کیسے خوش گواہ یہ ادنان صدیقی کا پلاہ ادنان زمی کا پلاٹ تھا یہ وہ جو سنگر تھے نا جو ان کا پلاٹ تھا تو بس ابھی ہم وہ گھر کے میٹ لینے کے لیے نکلے ہیں اگر نے کہا اس رات یہ میں نے جوس نہیں لیا تھا ابھی دوبارہ یہ شام ہو گئی ہے تو میں نے صبح سے آپ کو پتا تھوڑے سے فروٹ لیا تھے تھوڑا سا تو بس میں نے کہا اس کو میں لیتی ہوں ادھر اکجب بھائی ایک تو میں ڈشنی لے کر آتی ہے ساتھ میں آپ باہر کا ویدر چیک کر رہا کتنا اچھا تھنڈی ہوا چل رہی ہے اور نیچے لوگ جو ہیں پانی بھروانے کے لگے ہوئے ہیں آج ہم نے بھی ٹینکی بھروانی کیونکہ بلکل خالی ہو گئی ہے چلیں جی آج کا ولوگ میں یہ پینڈ کرتی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ ولوگ پسند آئے گا اگر پسند آئے تو اسے لائک شیئر کمنٹس اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا ابھی مامو کے گھر جب آپ پس آئی تھی تو میں نے سوچا کہ میں اپنا ولوگ اینڈ کر لوں اور میں کچھ دست دفعہ اینڈ کر چکی ہوں لیکن یہ ہے کہ موبائل کی جو سپیس ہے نا وہ پتہ نہیں کیا اس کو ہو گیا کہ بلوگ اینڈی نہیں ہو رہا تو دوسری بات یہ ہے کہ آج بھائی کی شادی تھی تو تلہ بھائی آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ کا نکاح تھا آپ کی شادی ہے ایک بہن آپ کے لئے دعائی کر سکتی ہے اور کچھ بھی نہیں اللہ تعالی آپ کو ہزاروں خوشیاں دیں نئی زندگی میں اور ویری سوری کہ میں آ نہیں سکی کیونکہ میں یہاں پر ایک تو گھر شپٹ کی ہے جس کی وجہ سے آنا مشکل ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ ٹینشنز پریشانیہ بھی ہیں جس کی وجہ سے ابھی میں نہیں یہاں پا رہی تو ویری سوری اللہ تعالی بس آپ کو خوشیاں دیں اس کے علاوہ کوئی فیلٹر یوز نہیں کر رہی فیلٹر جو ہوتا ہے نا اسے حلانے سے آپ کو دیکھ جاتے ہیں ایج جو ہوتی ہے نا جو مطلب وہ ہمارے بزرگ لوگ کے نا وہ بول دیں کہ جو ایج ہوتی ہے نا آپ کے ہاتھوں سے پتا چل جاتی ہے تو مجھے اب اس چیز کی کوئی میں بس یہاں پر ہیتنا بولنا چاہوں گی کہ مجھے جو لوگ اچھا دیکھتے ہیں میری سپورٹ کرتے ہیں مجھے پرسنلی آ کر بھی میسیج کرتے ہیں تو میں ان کے لیے بہت بہت مطلب ان کا شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں میں برے بھی آتے ہیں جو برے آتے ہیں نا ان کو میں کچھ بھی نہیں بولنا چاہتی کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ جو لوگ مجھے پسند کر رہے ہیں میں آپ کے لیے کچھ بولوں تو ان کی دل ازاری ہو تو ان کے صدقے میں نے آپ کو معاف کیا ٹھیک ہے بس اس کے علاوہ جو ہے نا ہر بات میں کلیر آستہ آستہ کرتی جا رہی ہوں ٹھیک ہے مجھے نا کچھ لوگوں کو نا زیادہ ہی عادت ہو گئی ہے لیکن میرا دل نہیں کر رہا کہ میں کسی کو بھی یہاں پر آ کر جواب دوں تو بس اپنی میں یہ چھوٹی سی سمپل سی بلوگنگ کر رہی ہوں اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو جزاک اللہ اگر اس میں کوئی کمی ہے تو مجھے لازمی بتائیے گا اور آپ لوگوں کا پسند کرنے کا شکریہ اور جن کو میں پسند نہیں ہوں تو ان کا بھی شکریہ بس یہی بولوں گی رات بس میں ساڑھے بارہ کے بعد ہی ہم ڈاکٹر کے پاس گئے تھے جب دل بھر نے اپنی لائف بند کی تھی اس کے تقریباً کوئی آدھے گھنٹے کے بعد ہی میرے سر کی بیٹ پر شورڈر میں سے شدید بین ہو رہا تھا اور یہ بھی اچانک ہی شروع ہوا صرف اس وجہ سے کہ ٹینشنز کافی میں لے رہی تھی اور بھی ویسے بھی پتہ ہی نہیں چلا مجھے کیا ہوا تو انہوں نے بولا کہ اگر آپ ایسے ٹینشن لیں گی تو اپنے دماغ کی نصب پھٹے گی کسی کا کچھ نہیں جانا تو انجیکشن اس کا کوئی حل نہیں ہے تو بس پھر کچھ بھی نہیں ہے گھر آئی ریسٹ کیا تھوڑا سا گھر کے کام کاج ہوئی ڈیلی روٹین جو ڈیلی کی ہوتی ہے بس وہی ہے کچھ لوگوں کی میں بہت عزت کرنا چاہتی ہوں لیکن وہ روز روز آ جاتے ہیں تو بس ٹھیک ہے میں اللہ دیکھ رہا ہے میں چپ ہی بہتر ہوں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں پر رو کر چیخ کر انچی بول کر دکھانے کی بس کچھ چیزیں پردے میں ہوتی ہیں میرے خیال میں وہ پردے میں ہی رہنی چاہیے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے بس اس کے آگے میں کچھ نہیں بولنا چاہتی کیونکہ اس سے زیادہ شاید میرا موبائل بھی ریکارڈ نہ کرے تو ملوں گی آپ سے کل انشاءاللہ ایک اچھے بلوگ میں اپنی بہن کے لیے دعا بھی کریں سپورٹ بھی کریں سبسکرائب بھی کریں اور کوشش کیا کروں گی کہ میں لائیو پی آیا کروں لیکن یہ ہے کہ بس لائیو آئے ہی نہیں جاتا ہوں اس سے اتنا اکیلے ہو کے بھی ٹائم نہیں ہوتا اور اصل میں نا یہ سارا دن دیواریں دیکھتے ہیں کہ نا تماغ جو ہے نا عجیب سے قسم کا ہو جاتا ہے اس لیے ایسا ہو جاتا ہے سمٹائم انسان دیکھیں نا آپ کے پاس نا کوئی بات کرنے والا ہے نا کوئی سننے والا ہے تو نا پھر اس وجہ سے لائیو کرنے کو بھی دل نہیں کرتا اکیلے مطلب جب میں اکیلے ہوتی ہوں اچھا ڈیر ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسی نہیں میں ایسی نہیں چلاتی سیدھی سی بات ہے ڈیر ٹائم بلکل بھی ایسی نہیں چلتا اس وجہ سے پھر نیند بھی نہیں آتی ہے تو نا میں پھر سوتی ہوں بس ایسے تھوڑے بہت کام کر لی ہے موبائل دیکھ لی ہے ولوگ بنانے کی کوشش کر لی ہے گھر میں جو کام رہتے ہیں وہ کر لیتی ہوں میں ہر چیز کا ولوگ نہیں بناتی جیسے کہ کپڑے واش کرتی ہوں تو وہ اگر سامنے ولوگ بناتے ہوئے آگے تو دکھا دی ادرائز میں میں سمجھتی ہوں کہ میں اس طرح کے چیزیں نہ دکھاؤں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کام کرتا دکھاتی ہیں تو بس میں پھر اس وجہ سے ان کو اگنور کر دیتی ہوں اور میں یہ باہر والی یہ وینڈو اور یہ دور دونوں کھول کر رکھتی ہوں تو باہر سے بہت زیادہ ڈسٹ آتی ہے جس کی وجہ سے پورا گھر پہت گندہ ہو جاتا ہے ڈیلی تو ڈیلی ہی صفائی کرنے پڑتی ہے چاہے آپ کے گھر میں ایک بندہ ہو چاہے آپ کے گھر میں دستوں کام آپ کو اتنا ہی کرنا پڑتا ہے یہ بھی آپ کی بھول ہے اور بس اسی کے ساتھ میں اپنا ولوگ اینڈ کرتی ہوں میری کسی کو بھی بات پوری لگی ہو تو ویری سوری اپنا بھی خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا بس اللہ حافظ